دو دن پورو مہونہ میں ہوئے ماں بیٹی ڈبل مڈر ہتیا کانڈ کے مکھے اروپی اسماعیل علی کو پولیس نے اسی دن گرفتار کر لیا تھا اسماعیل علی سے پوشتاج کے بعد اب جو مکھے سازیس کرتا درسن کو بھی گرفتار کر لیا ہے آئیے پوری جانگاری کے لیے سنتے ہیں ڈی ایس پی رویندر شانگوان نے کیا کچھ کہا یہ تیرہ کی رات کو اور چودہ ہی صبح ہمیں سوچنا ملی تھی کہ مہونہ گاؤں میں ایک ماں کا اور گیٹی کا مڈر ہو گیا اس کا لڑکا بھی ابھی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے تو پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی تو چودہ تارک کو ہم نے اسماعیل کو گرفتار کر لیا تھا اس کا تین دن کا ریمانٹ لیا تھا تو اس سے گینتا سے پوشتاج پیٹی بھائی آپ کا موٹیو کیا تھا مڈر کرنے کا تو اس نے بتایا جس کے گھر پہ درشن کے گھر پہ رہتا تھا درشن نے اس کو کئی دن پہلے درشن اور اس کی باپی ہے گیتہ اس کا چھے ساتھ تارک کو ہے نا کھیت میں کچھ جیری کاٹنے کے اوپرے کچھ اکا سنی ہوئی تھی تو درشن دو تین دن سے گم سمسا تھا تو یہ نوکر تھا تھا اس کا یہ راجو اسماعیل تو یہ پوچھ رہا تھا آپ گم سم کیوں ہو دو تین دن ہوگے بولا اس لیڈیز نے میرے کو بہت پریشان کر لیا اور ہمارا جمین کا ہی میٹر چل رہا ہے تو یہ اسماعیل بولا کہ میں آپ کا کاٹائی کاٹ دیتا ہوں تو بولا یہ بولا کاٹ دو میں آپ کو تیس ہزار روپے دیوں گا تو ان کی تیس ہزار روپے کی نو تارک کو بات ہوئی تو اس نے راجو نے اس کو مڈر کر دیا اس کی گیتہ کا اور اس کی بیٹی کا اور اس کا بیٹا بھی ابھی سیریس ہے سب جیسے یہ سارے گرامنوں کو پریشنوں کا بھی سکتہ بھی یہ درسن ہے ان مولویز میں مطلب اس کے پرانتی اپنا مطلب نرم کیسے مطلب پولیس کروئی دیا سے نرم کیسے نہیں نرم نہیں تھا اور آج ہم نے اس کو گھرکتار کر لیا ہے اس کو بھی مطلب پہلے تو چودہ تارک کو اس کو ہی کر لیا تھا اسماعیل کو راجو کو تو اس سے ہی تو ریمانٹ پہ لیا تو اس سے تو اگر ہوئی بات تک بھئی آپ کا موٹیو کیا تھا تو موٹیو اس کو پیسے کا لالچ دیا اس کو ایک طرح کی سپاری ہے تیسے ہزار روپے کی سپاری دی اس نے مطلب صبح اس کو بتا بھی دیا تھا اب بھئی میں نے اس کا مڈر کر دیا اور پھر بھی اس نے میرے پیسے دے دے پھر بھی بولا پیسے دے کے وہ بھاگنے اگر یہ پیسے دے دیتا تیسے ہزار روپے لے گیا اپنی وائپ کے ساتھ تو بھاگ جاتا تو مکھے سازیس کرتا تو یہ درسن سنگھ ہے مکھے سازے نہیں ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے اس کا ریمانٹ لیں گے اور ابھی تک جات میں سب یہ دو تیز دارا پیار ان سے ہملا ہوگا اس میں درسن بھی نمول بھائی ہملا کرنے میں نہیں درسن انو نہیں تھا درسن کی اور اس کی چیار پانچ دن پہلے نو تاریک کو بات ہوئی تھی اب بھئی اس لیڈیز اس کی بابی لگتی تھی یہ گرگون میں اگر ان کا جگڑا دو تین بہت ہویا تھا جمین کا اور جمین کا میٹر ان کا چل بھی رہا ہے تو دو تین دن سی نوکر تھا چپ چپ بیٹھا رہا تاکہ گر پہ تو اس نے کہا بھی آپ چپ چپ کیوں بیٹھے بھلا میں اس کا راند کاٹی دیتا ہوں اس کی بھلا ٹھیک ہے ماں آپ کو تیس ہزار پی دی دیوں گا تو اس نے رات کا موکہ یہ تیرا کی رات کو دیکھ کے اور اس چپ بہت رہا ہے